ملکی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے کہا ہے کہ ترکیہ کے صبح ہتائے میں 6 اشارہ 4 شدت کا ایک نیا زلزلہ آیا ہے ترک ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ پریزیڈنسی نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز صبح کے زلزلہ دیفنے میں تھا زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات کو 8 بچ کر 4 منٹ پر آیا اے ایف ایڈی نے کہا ہے کہ ابتدائی زلزلے کے بعد سمندر کے علاقے میں 5 اشارہ 8 9 اشارہ 3 اور 4 اشارہ 5 کی شدت کے 3 آفٹر شوک سائن ڈی آر ٹی کے مطابق نئے زلزلے 6 فروری کے تباہ کنزلزلوں کے دو ہفتے بعد ریپورٹ کیے گئے ہیں پیر 20 فروری تک ترکیہ میں مرنے والوں کی تعداد 41156 ہے جبکہ شام میں ہلاکتوں کی تعداد 5814 تک پہنچ گئی ہے دونوں مالک میں مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 47000 کے قریب ہے